موسیقی السلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک چھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک الحمدلیلہ آج میں آپ لوگ کے لیے ہوتن سورٹ سوپ کی ریسپی لے کے آئے ہوں چلے جی اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے 4 کپ یخنی کے لیے لیے ہے میں نے ایک چھوٹی سی گاجر میں نے جو ہے چوب کر لی ہے کون فلور لیا ہے سویا سوس لی ہے سرکا لیا ہے ایک کیبیج میں نے کٹ لی ہے بریگ بریگ یہ چکن ہے جس کو میں نے شریڈٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے 3 اڈوں کی سفیہ دی لی ہے اب ہمیں 4 کپ یخنی ہے وہ میں شامل کر دی ہوں یخنی میں میں نے صرف حلدی ڈالی ہوئی ہے half teaspoon اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اب میں ادھر نمک شامل کرتی ہوں half teaspoon آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر لیجئے گا half teaspoon میں black paper شامل کر دی ہوں half teaspoon میں white paper شامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے اب ہم mix کر لیتے ہیں جب ہماری یخنی میں اوبالانے شروع ہوں گے تو ہم اپنی ویجیٹیبلز شامل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوبالانے شروع ہو گئے ہیں اب ادھر میں گاجر اپنی شامل کرتی ہوں ساتھ ہی میں یہ اپنی بنگو بھی شامل کروں گی اور ساتھ ہی میں چکن ایٹ کر رہی ہوں اس میں میں one tablespoon اب سرکہ شامل کرتی ہوں two tablespoon soya sauce شامل کر رہی ہوں اور one tablespoon میں نے ketchup شامل کی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے اب ہم mix کر لیتے ہیں اور اس کو ایک سے دو منٹ تک ہم پکنے دیں گے اب ہم نے ادھر konflor لے لیا ہے four tablespoon اس کو تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے شامل کر لیں گے اس کی thickness بلکل ایسے ہی رہنی چاہیے یہ ادھر جو ہم نے تین سے چار انڈے لیے تھے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اب ادھر ہم اپنی سوپ کے ساتھ والی چیزیں تیار کر لیتے ہیں اس میں میں نے دو سے تین ہری میٹ سے کٹ کے رکھ لی ہیں اس میں میں اب سرکہ شامل کر رہی ہوں اس میں میں نے چری سوس لی ہے ساتھ ہی میں one teaspoon جو ہے crush paper شامل کروں گی اور ادھر میں two tablespoon جو ہے soya sauce لے رہی ہوں اب ہمارا ادھر دوبارہ اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے konflor شامل کرتے ہیں اور اس کو چمچ کے ساتھ اچھے طریقے سے ہلاتے جائیں گے اب یہ میں نے سارا konflor ادھر شامل کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی thickness ہو گئی ہے ہم نے اس سے زیادہ تھک نہیں کرنا اب میں ادھر اپنی انڈوں کی سفیدی دالوں گی اور ساتھ ہی ہم چمچ کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ہلاتے جائیں گے امید کرتی ہوں آپ لوگوں میں یہ recipe پسند آئی ہوگی اس کو اپنے گھروں میں ضرور try کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو like اور subscribe کرنا مت بھولیے گا اچھے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی